پنچکور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیوروچیف خادر برکش سنچرانی حق دو تحریک سربراہ و رکن صبح اسمبلی مولانا حدایت و رحمان بلوچ نے کہا ہے کہ میں موجودہ حکومت کا حصہ ہوں اور نہ آگے چل کر اس حکومت کا حصہ بنوں گا عوام کے روزکار کو اس مگلنگ کا نام دینے والے حکمران کس طرح خود کو عوام کا نمائندہ تصور کرتے ہیں پولیس کو کسٹم ایکٹ دینے کا مقصد عوام کو تنگ کر کے مزید بے روزکار بنانا ہے الکشن سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے یہ ملک تاریخ کے بدترین انتخابات تھے سرحدی روزکار کو محدود کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس پر اسمبلی کے باہر عوامی عدالت لگا کر بھرپور احتجاج کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسال مرکز اسلامی سندے سر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر جماعت اسلامی کی ذلی امیر حافظ صفی اللہ حق دو تحریک پنچکور کی چیئرمن ملا فرہاد حافظ انور کازی عبدالواحد مولوی مشتاق اور دیگر موجود ہے رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ ہم عوامی لوگ ہیں عوام کے مفادات سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی شیم اکتم نہیں ہے بلوچستان میں سرحدی کاروبار سمگلنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک روزکار ہے جس سے لاکھوں انسانوں کی روزی وابستہ ہے حکمران اسے سمگلنگ کا نام دیکھ کر عوام کو مزید بے روزکار بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حق دو تحریک عوام کو بے روزکار کرنے جیسی پالیسیوں پر مزاہمت کرے گا حکومت نے روزکار کرش پالیسیاں ترک نہیں کی تو بلوچستان اسمبلی کے باہر عوامی عدالت لگا کر اس پر احتجاج کریں گے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ میں شروع سے حکومت کا حصہ نہیں تھا اور نہ مستقبل میں سرفراز بکٹی حکومت میں شامل ہو جاؤں گا بلوچستان کے معاملات زور زبردستی حل ہونے والے نہیں ہیں ان کو باتشیت اور باہمی اعتماد سازی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے حق دو تحریک بلوچستان میں اپریشن کی حق میں نہیں ہے موجودہ اسمبلیہ لولی لگنی ہے اقتیارات کا مالک کوئی اور ہے ان اسمبلیوں سے خیر کی توقع نہیں ہے یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت وجود میں لائے گئی ہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن ملکی تاریخ کے بدترین الیکشن تھے جس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے حق دو تحریک بھی ان انتخابات کی نتائج کو مسترد کر چکا ہے مولانا ہدایت اور رحمان نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ انتہائی حساس اور سنجیدگی کا متغازی ہے مگر حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی حق دو تحریک بہت جلد لاپتہ افراد اور دیگر مسئل پر لانگ مارچ کرے گا انہوں نے کہا کہ پنچگور میں امن امان کی صورتحال کافی تشویش ناک ہے جسے حل کرنا ضروری ہے مولانا ہدایت اور رحمان ملوچ نے کہا کہ ڈیزل کے کاروبار پر روز نئے ایکٹر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں بنشاد کو کھلی چھٹ حاصل ہے بنشاد کے پیچھے کوئی نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ حق کی پرچان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہمارا دین بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ ہم حق و سچ کا ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ بارڈر کے روزکار پر کسی بھی قدغن کی اجازت نہیں دیں گے حکومت نے اگر عوام کو تنگ کی کوشش کی تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے وزاردہ سمدھیا ہمیں اپنے لوگوں سے دور نہیں کر سکتے حکومت کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے متبادل روزکار دے نہیں تو عوام کیسے یہ قبول کریں گے کہ اسماغلنگ کے نام پر ان کا معاشی قتل عام کیا جائے گوادر میں ابھی بھی ٹرالنگ ہو رہی ہے بلوچستان بنا ہے مسئلہ ہے کہ بلوچستان فیصلہ بلوچستان نبا بلوچستان فیصلہ دھری کنا ڈھنڈی کنا یہ کہ بظاہر مائدہ شاہر حکومت گوشیں بیچار گانے دستا مائچ گندگا نہیں وہ امن و امان تباہ ہیں کوئی اچھے فیصلہ کرنے گا ہے نندہ کمیٹیہ فیصلہ کرنے گا ہے کہ کاروبار ایک کاروبار اسماغلنگ کے نام دے گا ہے آپ احسرہ پابندی جانے کے کوشش کرنے گا ہے انہیں قاتل آزاد ہیں منشیات فروش آزاد ہیں ٹکسکوائڈ آزاد ہیں وہ غریب ہیں کارکنوں کا احسرہ پابندی جانے مظہر ہی حکومت ہے یہ بلکستان فرزند ہونا ہے یہ دریہ نگا پر سرک کرنے گا ہے طاقت دنیا دا بلکستان آروازہ طاقت استعمال کو تکے تحار جاری ہیں وہ بلکستان آزاد قومہ رہی اختیار بھی نہیں کہ اواتین لیدر آرہا اواتین و مائندہ آرہا منتخبے کا یہ اختیار نہیں ابھی جہلی بنیادہ لیڈر انتخاب کا لگ بہا قوم سینٹالیس ہٹالیس انچہ سوالہ لیڈر زیادہ تر آر اگ بہا میں بلکستان مسائل روچ پروچ گشتر بیانہ کم ترنبائے گا ہیں مرچیمہ پنجھورہ اتھکے گئے ہیں پنجھورہ بھی دورے میں مقصد دیشیں کہ مائندہ مردمان آلوال کانے ملاقات کانے ہوتی ذمہ دارانہ و حوامہ پنجھورہ پیسرہ ایک لہرے بلائیں بدامنییت کا گانی پادا ہی شروع ہے وہ جاں نوجوان یک مائی دیگمائیتوں کا آشتہ قریب تقریباً آشتہ جکہ نوجوان جنگ بیتہ مردم پہ لائے گا ہم نوہمانے بدامنی ایک لہرے کاتل کہیں گے پورے ملدستانہ وائدہ میں جو پنجھور ہے وہ واقعات ہور ہے ہم کئی بھی چھ بھی تواب پہل ہے سوشے نکے دا نوجوان کتل بے گا ہم کس مازاں کائے جا وہ مائی آشتہ مائی دا دا میرے اس لبے مردمان کی مشہورہ کنے گا کشی سے ماہ حق دو تیری چھ بے کنے دا کوم آشتہ منظم کنے دا برنے بدامنی خلاف پہلوار مقرانہ باڑا رکھا ہوگا رہے ہیں جائی تباہ ہیں باتہ خوری حروجی سرائیں قوم بزرگ ہیں غریب بزرگ ہیں کسی سرہ مردوں پدا موتی مشہور ہے بکنے منظم بکنے قوم آرہ باقی دیگے مسائل ہیں دیگے منشیات ہیں منشیات ہیں مسئلہ ہیں دیگے بنیادی حق کا بجلی ہے بس تیس اشت گھنٹا بجلی نے اشت در بس گھنٹا دیگے پزور بجلی نے اس کے وہی جدید دور تا نیٹ سروس اچھی آئی ٹی اچھی محروم ہے پانجور ای ترکی آفتہ زمان لگتا یہ بھی بلائیں مسئلہ ہیں مسئلہ ہیں انشاءاللہ ماہات کا مرد چیز سنگتہ میں بھی ملاقات تھا کہ ماہ پدا چکے پیسرہ ماہ منظم بیتنے جارہ بیتنے اتفاق بیتنے قوم آجتا مسائل چسکتے ہیں پدا انشاءاللہ چیز دیر ہوچا پدا ماہ پدا دوبارہ ایک اچھے تحریکی اچھے تھی دا شروع کریں گئی مسائلہ چلی بکھرنے ماہ ایوانے تا ضرور ہستے بلے ماہ حکومت حصہ لیکن مجھت کرنے کہ ماہ حکومت حصہ نہیں ماہ اچھے ایک بنیاد ترکی آئے اوامی مسائلہ یا میں بنیادی چھینہ ورنہ نہیں چار دا وزیر بارتا گا پانچوشیر بارتا گا پارلیمانی سیکٹری بارتا گا ماہ رو کسا اعتماد اپنید اپنید تکیز سیکھا ہے اور کوئی سیکھا ہے اور وہ مجھے سیکھے ٹھائے کیوں اپنید اپنید کیونچ حکومت والا مارا حکومت ایسا سمجھگا نایا مارا اپوزیشن ایسا سمجھگا مامے والا حکومت میں لیا اشی اللہ ٹائنگا مانا مشتری تے مانا مشتری کے تئی نام ہے وزارت سرا مارا کلیر اس نام اللہ تا کلیر اس قائد ہے شمادان ہو سکتا ہے کہ وجودہ حکومت مانا مشتری زبان بھی کھتا ہے لیسٹ بھی شاہ بیتے لے بھلے کلیر اس نام اللہ تا کلیر اس جاری لیسٹ برزا چک رہتے ہیں اپلیمٹ کنالتے ہیں مانا غدہ رہا نہیں فیرستے تو کشامل ہے تو یہ عوضہ وزارتہ چینہ بہتر تر ہے مرزی ایک زلہ جات مکام پہجا کشی ماں باکتے آ رہا ہے وہ یک لوٹی دے لوٹی پہ فیلانی وزیر پہ بنایا ہے فیلان ہوتا ہے سرا آئی ہے یہ اختیار بھی ماں بھی مانا ہے یہ زبانی کلامی گپا چھ زیادہ پرکٹیکلی ثابت بکنا ہے کہ یہ با اختیار ہو ایک آپ شکت شما میڈی آئی نام شانے دے پر دیم بھی جاتا ہے مو مستسر شانے دے پر دیم بھی جانے گا ہے کہ شما بے اختیار ہے شما کرائی چھو شما کھالی ہمیں گاڑی شما رہا دات کرتے ہیں گا آئینی مہربانی ہے شما رہا میں چھو شاید گاڑی داتا ہے شما سواری کھا نا شما رہا بے آئوسا کھلا نندگا کے باکی صوبہ حکومت بے اختیار ہے وہاں نے بھی اپکس کلویٹی چھو لائکی میٹین کنگا ہے یا ما فیصلہ کنگا ہے یہ بلوچستان عوام دشمنی سرا ہے کہ یہ اختیارشانہ بیتے ہیں یہ سرزمین بچ بیتے ہیں وہاں نے کاروبار اسمانگلنگ کے نام داتا ہے یہاں نے گاڑیاں نے گیرے کے فیصلہ کتا ہے کہ اساں بے گر ہے آگا یہ بلوچستانی بیتے ہیں بلوچستانی سرزمین بچ بیتے ہیں یہاں پوچھتے ہیں کہ میں سرزمین ہے کہ چوشے فیصلہ کتا ہے یہاں ڈیمیاں یہ ٹیشو پیپرہ اساں نے چکھ تیار نہیں اگر آجا باندھا چکھتا ہے میں نے گشتہ بیتے ہیں پیسرہ بھی میں نے نام بیت کا بیتا ہے اور نام آئے پد بھی میں شروع روچا چے فیصلہ اے شانی کابین ہے تو کھا میں وزیر ایچ اوڈا نزیرہ موجودہ حکومت ہے کہ سرفراد بکٹی صاحبے قائدت آئیں میں نے فیصلہ بیتا ہے کہ میں شان تو کھا ایچ نزیرہ باندھا میں کدر میرے بان بے باندھا میں شاہ اللہ شما دواقت ثابت کر کے با آئے زیرہ نزیرہ باندھا باندھا بکش شما ہے کاؤں ہوتی منظم کرنا گا ہے یہ بلوچستان اسمبلی آرابی مفلوچ کرنا گا ہے سیشان آنے اعلان باں سیشان آنے اعلان باں نہ معلوم مجھوات آنے وجہ چی ملتوی کرنا گا ہے اسمبلی آراب غیر محصر کرنا کے کوشش کرنا گا ہے میں نے مشورہ کرنا گا ہے کہ میں اسمبلی آراب بست گے اسمبلی جیلا ہے اسمبلی آراب کامیتی اسمبلی آراب کامیتی اپکس کمیٹی اٹھ گئے بے گوہے نوز اور باب آیا آپریشن کرنا گا ہے online موسیقی 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 مردوں میں نے چھل ہزار اٹ گئے امیدوارے صوبہیے میں مکرانے جندے لوگ پولنگا دو